اسلام علیکم میں کس راو بات کر رہی ہوں اور الحمدلللہ بلکل ٹھیک ہوں اللہ سے دعا کرتی ہوں سب لوگ ٹھیک ہوں خیریت سے ہوں اللہ کی حفظ و امان میں ہوں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پانی سلاب کی وجہ سے پریشان ہیں اللہ سب کی پریشانیاں دور کریں سب کی مشکلیں آسان کریں اور جو جو بھی کسی بھی قدرتی آفت کی وجہ سے کوئی بھی سلاب کی وجہ سے کسی وجہ سے بھی کہیں پہ کوئی پریشانی میں ہے تو اللہ کی پریشانیاں دور کریں وہ صرف میرے وطن میں نہیں پوری دنیا میں بھارت میں اور نپال منگلہ دیش اور پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی پانی آیا ہے اور میرے اپنے وطن میں بھی جہاں جہاں پانی آیا ہے اللہ سب کو اپنی زمان میں رکھیں اور سب کی مشکلیں آسان کریں آمین آج ایک بہت ضروری جو بات ہے وہ میں نے شیئر کرنی ہے وہ میں نے بتانی ہے جس کے لیے میں نے آج جو ہے وہ اپنا ویلانگ بلانے کا فیصلہ کیا کل کرنا چاہی تھی نہیں کر سکی کسی وجہ سے کیا وجہ کیا ہوتی ہے مجھے سمجھ نہیں آتی کسی وجہ وہ کسی وجہ کیا ہے کام ہی نہیں ختم ہوتے آپ یقین کریں وقت میں برکت ہی نہیں رہ گئی ہے ایسے میں تو حیران ہی ہوتی ہوں دیکھ کے اور سن کے اور ساری چیزیں یقین کریں آپ ایک دن میں ایک کام کر سکتے ہو یعنی کہ اگر آپ نے باہر جانا ہے کوئی شاپنگ کرنی ہے تو بس ایک شاپنگ یہ آپ کی ہوگی اگر آپ نے گھر کا کام چھیل لیا تو وہی ایک ہوگا اگر آپ نے کوئی اور اسا کوئی آپ کے گھر گیسٹ آگیا کوئی دو گھنٹے ڈیٹ کھنٹاون کو دے دیا تو یہ بس یا آپ کہیں چلے گئے تو بس یہی ہو سکتا ہے گھر کی روٹین کے ساتھ اس کے علاوہ کچھ نہیں وقت سے برکت ختم ہو گئی ہے آخری وقت ہے ہم آخری لوگ ہیں آخری امت کے آخری لوگ میری اس بات پہ کوئی فتوہ مت لگا دے گی ہم بھی آخری ہیں کل قیامت آ جائے گی ہم آخری امت ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری صدی کتنی لمبی ہے یہ نہیں بتایا تھا لیکن چودویں صدی ہی کہا تھا تو چونکہ ہم آخری امت ہیں تو ہمارے پاس ایک تو نسلیں اور آ جائیں گی جہاں تک میری اپنی سنس کام کرتی ہے تو اس کے بعد اور آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرسو آفٹر آل قیامت تو آنی ہی ہے اس کا تو میرے اللہ نے کہا میں تو نوز بلہ اللہ کی باتیں جھوٹ بھو نہیں سکتے خیرٹ ٹریک سے اتر گئی ہوں اپنے سے جو بات کرنا چاہی تھی دوسری طرح چلی گئی وہ بھی بڑی اہم بات ہیں بڑی زوری باتیں ہیں ابھی دیکھ رہی تھی ایک میں بے فکرہ آور لینڈر کا ٹی وی کے اوپر جو ہے وہ بچارے کا چار پانچ دن سے ہی نہ دیکھ رہی ہوں ان کا ہمچل میں جو ہے کلو میں ان کا جو ہے وہ گیسٹھاوس تھا اور انہوں نے بڑا اچھا کیمپنگ اس سے بھی بنایے تھے کیمپ کے ساتھ بھی کچھ رومز بنایے تھے رومز تو پہلے دن نہیں ڈسٹروئے ہو گئے تھے لیکن باقی جو اس کی بیلڈنگ تھی وہ رہتی تھی وہ بچارے کی وہ بھی ایک دو دن میں ہو گئی تو سچ میں بہت بہت دوبھ ہوا میں ان کا بھی چینل دیکھ رہی تھی مطلب دیکھتی تھی کیمپنگ گا رہا کرتے تھے اور انہوں نے بڑا اپنے اسے نام لکھا بے فکرہ اوبر لینڈر تو تکلیف ہوئی سچ میں دیکھ کے کہ سب کچھ ختم ہو گیا وہ بچارے ظاہرہ وہ مرد ہے اور وہ یہی کہہ رہے تھے میں مرد ہوں میں رو بھی نہیں سکتا لیکن تکلیف دل میں بہت ہے وہ تو ظاہرہ ہے تو اللہ ان کی مشکلہ آسان کرے ان کو اللہ بہت اپنی جناب سے دے اور ان کی طرح اور جتنے لوگ بھی ہیں جہاں جہاں بھی ہے اس پریشانی میں ان کی پریشانی اللہ دور کرے آمین سوپا بھی آج جو ایک ضروری بات کرنی ہے وہ ہے پتے کی پتھری کا علاج پتے کی پتھری کے بارے میں میں نے بات کرنی ہے اور بعد جو ہے وہ ہم لوگ شروع کرتے ہیں جناب میں کل کہیں پر گئی تھی میری ایک فرینڈ ہے اور ایسی باتوں باتوں میں ذکر ہوا تو انہوں نے کہا کچھ کمزور ہو گئی ہے آپ تو میں نے کہا مجھے پتے کی پتھری کی وجہ سے زیادہ کھایا نہیں جاتا اور یہ سچ ہے حقیقت ہے زیادہ نا مجھے نہیں پتا باقی جن لوگ کو پتے کی پتھری ہے ان سے زیادہ کھایا جاتا ہے کہ نہیں پہلے کی نظمت جب مجھے پتھری نہیں تھی اس کی نظمت آپ جو ہے نا میں زیادہ نہیں کھانا کھا سکتی مجھے تو گھر میں بٹ سام کہتے تھے میرے بھانجے بھتیجے اور میری بہنے تو یعنی کہ میری خوراک اچھی بھی خوش خوراکتی زیادہ کھاتی تھی اور کچھ بھی کھا لیتی تھی اور حضم ہو جاتا تھا اب نہیں اب یہ ایک روٹی اگر کھا لوں تو پھر میں کچھ اور نہیں کھا سکتی اور کچھ اور کھا لوں جیسے کوئی فروٹ چارٹ ہے کوئی سموسے ہے کوئی ٹکیا بڑائی بیا کوئی نگٹس وغیرہ ہے اگر یہ چیزیں لے تو پھر میں روٹی نہیں کھاتی تو آج کل میں نے پھکی رکھی لیا وہ جو حازمے والی پھکی بھی ہوتی جو حکیم کی پھکی ہوتی بڑے پزگی لگتی ہے تو وہ میں تھوڑی سی لے لیتی اتنی اتنی سی میں پانچ چھ دفعہ لے لیتی بڑا بزار تھا اس کو کھانے میں اس کا ٹیسٹ اچھا لگتا ہے میرے دونوں بچے ساتھ کھاتے ہیں کوئی محمد زیادہ لیتا ہے تو وہ لے لیتی تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ مجھے جیسے پہلے بدحضمی ہوتی تھی وہ بدحضمی نہیں ہوئے اس سے یہ مجھے ایک 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 فرق پڑا ہے پتھری اپنا کیا ہے یہ کیوں ایسے کر رہا ہے کیا کہ میری فنگر آگئی ہے سٹک نہیں ہے سٹک ہے بڑ سٹک نہیں لگائی میری تو چیزیں ہی ساری خراب ہو جاتی ہیں سٹینڈ لیا سٹک لی سارا کچھ یہ خراب ہو جاتا ہے دفعہ کرو سو بولی بارو اینجی آتھ چھ پڑ کے بہتر ہے موبائل کو ہاتھ میں پکڑا اور روڈیو کنال تو خیر جناب جی میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کیونکہ میرے نا اس طرح کر کے نا تو مجھے بدحضمی ہو جاتی تھی اگر میں تھوڑا سے ایک بائٹ بھی زیادہ لے لوں یا جیسے میں نے کھانا کھایا اور اس کے گھنٹے ریٹ کے بعد اگر انہوں نے آئسکریم مگھوالی اور میں نے تھوڑی سی آئسکریم کھا لی اور ساتھ میں مجھے آئسکریم کے ساتھ ویفر اچھا لگتا ہے ایک دو ویفر کھا لیا تو مجھے بدحضمی ہو جاتی تھی گنی گنی ڈکاریں آنی ساری رات میرا یہی حال رہتا تو اس کے لئے پھر میں نے ایک دو دفعہ پھکی لی تو مجھے بڑا اچھا مطلب رہا میرا نہیں مجھے اس طرح سے وہ ہوئی بدحضمی ہوئی گنی گنی ڈکاریں جو آتی ہیں اس طرح سے گیس پرابلم آپ یہ چیزیں نہیں دیں تو وہ کنٹینیو میں لینے لگی تو کل میں نے اپنی سہی لیا میری شہناز ان کا نام ہے تو کل میں نے ان کے سامنے یہ ذکر کیا میں نے کہا اس لئے یار کہ وہ ایسے روٹی زیادہ نہیں کھائی جاتی کھانا کوئی بھی چیز وہ زیادہ نہیں کھایا جاتا تو اس وجہ سے جو ہے وہ میں شاید ویق لگ رہی ہوں میں ویق ہو گئی ہوں جو بھی بات ہے تو انہوں نے کہا پتھری کا سنا انہیں نے کہا کہ پتھری کا تو بڑا آسان سا ہی کلاگ ہے میں نے کہا اچھا کیا علاج ہے تو میں نے کہا میں تو ہمیں پتھک کا کرمانی تھی تو انہوں نے کہا نہیں کوئی ایے نہیں ان کی نے مطر کو پتھری تھی پتے میں اور ڈاکٹر نے کہا کہ پتے کا آپریٹ نہیں کرنا وہ کہتے کہ کوئی اچھا ہی ڈاکٹر تھا ورنہ ڈاکٹر کو کہتے ہیں کہ ابھی اسی وقت کر دے تو خیر جناب میں بیچ میں کوئی جناب آ گیا تھا لیڈیز آگئی تھی وہ ابھی گئی ہے اور بالکل میرے ذہن سے نکل گیا کہ ہم بات کیا کر رہے تھے پتے کی بات ہی ہو رہی تھی پتھری کی تو مجھے لگ رہا ہے کہ شہد میں یہ کہہ رہی تھی ان کی امی کے پتے میں پتھری ہو گئی دوکٹر کے پاس گئی سیون ایم ایم کی انہوں نے ایلٹرسول کروایا تو سیون ایم ایم کی پتھری تھی ایک دوکٹر دار تھا اقدرسول کرتے ہی سیون نظر کرنے بات کی reducerر آپ کے پتے تھی آپ کے پتے بالکے ٹیٹا لگے کو آپ کے پتے ہیں DE près کوئی یہ ہے آپ کے پتہ کسücks ک recruiting اوری Fernando نہیں کرنا میں تم سے ایک ہ coração معافی اور انہوں نے کہا کہ آپ پتے کی فہمیں گی سیون ایم کا مجھ رہا بات جالvt۔ انہوں نے کہا چلے بتا دے تو ڈاکش صاحب نے ان کو بتایا کہ آپ نے صبح اور شام دو ٹائم ایک بڑے والا جو گلاس یا مگا یہ آپ یہ کہہ لیں کہ 500 ایمل آدھا کلو ان کے الفاظ یہ تھے آدھا کلو آپ نے پانی پین ہے جیسے آپ دیکھیں یہ مگا ہے نا یہ عام گلاس سے بڑا ہے تو اس میں تقریباً جو ہے نا دو گلاس پانی آ جاتا ہے کیونکہ دیکھیں چوڑا بھی ہے کافی تو اس میں تقریباً دو گلاس پانی آ جاتا ہے تو یہ بھر کے چائے پینے سے پہلے پہلے آپ نے یہ پین ہے ایک گلاس بھر کے پانی کا اور اس کے بعد ایک کپ چائے جیسے ہم پوری ایک کپ چائے بھرا واقع ہم پیتے ہیں یہ انہوں نے کہا آپ نے یہ کرنا ہے اور دن میں دو دفعہ کرنا ہے ایک وقت کسی بھی وقت صبح کسی بھی وقت شام تو انہوں نے کہا کہ میری امی کو انہوں نے کہا کہ آپ نے پہلے الڈراؤن کروانا ہے اور پھر یہ 15 دن کرنا ہے پندرہ دن کے بعد اپنے الٹرسون کروانا ہے پتری نہیں ہوگی وہ نے ایسے ہی کیا تو اب یہ میرا ذاتی ایکسپیرینس نہیں ہے میں نے کل سے شروع کیا ہے تین دفعہ میں نے لے لیا ایک کل شام کو آج صبح اور ایک شام کی چاہے کے ساتھ جو ہے وہ میں نے تین دفعہ جو ہے وہ یہ مطلب یوز کر لیا اس کا نقصان تو کوئی نہیں ہے چاہے سے پہلے پانی ہے لیکن پانی تھوڑا سا کونٹیٹی میں زیادہ ہے آدھے کلو پانی ہوگا 500 ایمل کہلیں اور ایک کپ جائے انہوں نے کہا آفٹر 15 دیز آپ پھر الٹرسون کروائیں انہوں نے کروائیا تو ان کا وہ 7mm کی جو تھی ایم ایمی کہتے ہیں نا میں کی کہہ رہی ہیں ایم ایمی کہتے ہیں میرے بیٹا کہہ رہا ہے ایم ایمی کہتے ہیں تو 7mm کی جو ہے وہ پتری ان کی نہیں تھی یہ ہوتی کیا ہے پتری یہ جناب جی جو حازمے کا رسٹ اپ کارہ ہوتا ہے یہ وہ والا ہوتا ہے اس کو سفرہ یا شاید سفرہ کہتے ہیں اس کو نا حکیم کیونکہ میں نے حکیم سے بھی پوچھا تھا وہ لیکویڈ فارم میں ہوتا ہے وہ جم جاتا ہے جب وہ جم جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں پتری ہے اب یہ جو چائے اور یہ تھنڈا پانی اور گرم چائے جب یہ مکس ہوتا ہے تو اس کے مکس سے جو ہے وہ آہستہ 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 اپنی لیکویڈ حالت میں دوبارہ آ جاتا ہے تو اگر دوبارہ پھر آپ کو ایسے فیل ہو تو آپ کے بارے بھی اس کو اسی طرح سے پھر یوز کر سکتے ہیں یعنی کچھ عرصے کے بعد دو چار سال کے بعد پھر آپ کو لگے کہ ایسے ہو گیا تو آپ کے لئے بجائے اس کے کہ آپ آپ اپریٹ کروائیں مجھے بھی ڈاکٹر نے ایسی کہا تھا چلیں بی بی جلدی کریں جلدی کریں تیاری کریں سٹریچر لائنے لٹھائیں اور یہ اگر لائم میں سڑکتے ہیں میرے پیچھے گھر میں کوئی نہیں ہے میں نے کہا جا کے بتا کے کوئی تیاری کے ساتھ بند آتا ہے کہ ہمیں میں فوراں پتہ نکلوا دوں میں تو ویسے ایسے حق میں نہیں ہوتی میری تو کوشش ہوتی ہے کہ کوئی بھی مسئلہ کوئی بھی بیماری ہو میں سورہ رحمانی سنوں اور الحمدللہ میں نے وہی سنی تھی تو یہ مجھے چونکہ کل انہوں نے بتایا تو میں نے کہا میں آپ سب لوگوں سے شیئر کر لوں کیونکہ اگر دیکھیں یہ مسئلہ آج کل بہت زیادہ ہے بہت لوگوں کو ہے عورتوں کو مردوں کو لڑکے لڑکیوں کو چھوٹی عمر بڑی عمر کوئی نہیں یہ دیکھتے یہ کسی کو بھی ہو سکتا ہے تو بجائے اس کی کہ آپ اپنا آپریٹ کر کے پتہ نکلوا دیں اور خود دھورے ہو جائیں اور حازمے کا پرابلم ہو آپ کو اور آپ ایکسرا مطلب آپ کوئی اس میں آپ کوئی سکیل چیز نہیں کھا سکتے جیسے کبھی ہوتا ہے مٹن کھانا ہے بیف کھانا ہے ہم تو مسلمان ہیں ہم نے تو گوشت کھانا ہے اور اس کے علاوہ اور کوئی اس طرح جس سے بھاری چیزیں جو دیر سے حضم ہوتی پراتھا نہیں کھا سکتے تو بہت ساری چیزیں جو منع ہو جاتی ہیں تو اس لیے اور ویسے بھی بندہ نکارہ سا ہو جاتا ہے تو آپ آپریٹ کرنے کی بجائے یہ والا کریں میں نے شروع کیا آفٹر 15 دیز میں انشاءاللہ انشاءاللہ بتاؤں گی اچھا میں نے انٹرسونڈ اس لیے نہیں کروائے کیونکہ مجھے انٹرسونڈ کی وہ ضرورت اس لیے نہیں کیونکہ میری جو اس میں سٹون ہے وہ چھوٹے چھوٹے پیس ہے وہ ایک پیس نہیں ہے کہ وہ اتنے ایم ایم کا ہے چھوٹے 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 سے جیسے تل ہوتے ہیں اس طرح سے یہ جمعاوا تھا تو اس لیے میں نے وہ اس طرح کا کچھ کیا نہیں تو میں نے سوچا کہ میں بتا دوں جہاں جہاں میری آواز پہنچے جہاں جہاں لوگ سنے جس کو بھی اللہ نہ کرے کوئی ایسا مسئلہ ہو لیکن اگر ہے تو وہ سنے اور وہ اس کو کرے اس میں کچھ نہیں جاتا ایک چائے پینی ہے بس جو ہم روز پیتے ہیں پانی پینا جو روز پیتے ہیں لیکن ایک تھوڑی سی پابندی کے ساتھ پینا ہے تو اللہ سب کو شفائی کاملا واجلا تا فرمائے اللہ سب کو اپنی زمان میں رکھے پینی رکھتوں کی چھاؤں میں رکھے اور کسی کو کوئی مسئلہ نہ ہو باقی اگر کسی کو لگے کہ نہیں میرے مجھے پانی نہیں اتنا پینا میرا کوئی پرابلم ہے بہت زیادہ پانی پی کے مجھے وومٹ ہو جاتا ہے تو وہ پھر نہ کریں لیکن اس کے کرنے میں کوئی مزائکہ نہیں ہے کوئی کسی کسم کا ہامفل نہیں ہے کوئی دوائی نہیں ہے کوئی سائی ڈیفیکٹس اس کے نہیں ہے یوز کر سکتے ہیں لیکن اگر کوئی بہت ہی نازک نازک مزاد ہو تو بھئی وہ نہ کریں تو اس کے ساتھ ہی دعاو میں یاد رکھئے گا مجھے اجازت دیں اور میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں کوئی سبسکرائبر بڑی نہیں رہے ہیں کیا کریں بھئی کوئی سمجھ ہی نہیں آرہی آج کل تو ویڈیوز بھی بڑی کم کم بن رہی ہیں میرے سے تو کوشش کروں گی کہ انشاءاللہ انشاءاللہ جو کنٹینیو کروں روز ہر دفعہ یہی کہتی ہے اور کر نہیں سکتی ام سو سوری اوکے جی اللہ حافظ